بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال ہے میرے پیارے پیارے ویرن ویرنے امید کرتے ہیں آپ سب خرید سے ہوں گے اور خوش ہوں گے تو آج ہم آپ کے ساتھ بہت ہی ٹیسٹ فولی تنی مزیدار سی ریسپی شیئر کرنے جا رہے ہیں آپ نے ٹرائی ضرور کرنے آئیے یہ ایڈ سپیسل ریسپی ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے گھر والوں کو بہت ہی مزیدار سی ٹیسٹ فولی کڑاہی بنا کے اپنے گھر والوں کو کھلائیں تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ ہماری ویڈیو اینڈ تک دیکھنی ہے سکپ بلکل بھی نہیں کرنی تو آپ کو اچھی طرح سمجھ آ جائے کہ یہ ریسپی آپ نے بنانی کیسے ہے تو ہم بنانے لگے ہیں جی آج بیف کڑاہی ہمارے پاکستان میں تو بیف بہت زیادہ چلتا ہے چھوٹی بکرا بھی چلتا ہے لیکن بیف زیادہ لوگ کھاتے ہیں تو چلیں جی اب پھر کر لیتے ہیں ریسپی سٹارٹ سب سے پہلے ہم نے کڑاہی لے لیا ہے کڑاہی میں کرنا یہ ہے کہ تھوڑا سا آئیل ہم نے تقریبا 100 گرام کے آس پاس ایک کپ چھوٹا چائے والا وہ ہم نے اس میں آئٹ کر لیا ہے اور ساتھ ہی ہم نے کر لینا ہے دو چمچ ادھر اکلیسن کا پیسٹ کوٹا ہوا بہت زیادہ آپ نے فائن نہیں کر لینا کوٹ لیں تھوڑا سا یا دردرہ سا آپ نے رکھنا ہے اور جیسے یہ ہلکا سا گولڈن برونو نہ شروع ہو جائے تو ساتھ ہی اس میں کر دینا ہے بیف آئٹ یہ بیف ہم نے لیا ہے ڈھیڑ کلو آپ نے بھی ڈھیڑ کلو کے حساب سی ہی اس بھی فالوڈ کرنے کے بعد ہم آپ کو اس کی آگے جا کے سوفٹ نیٹس دکھائیں گے یہ کتنا سوفٹ بنایا ہے اور کتنے ٹائم میں بنائیے بھی بلکل آپ کو بتائیں گے اچھا اب ہم نے کرنا یہ کہ اس کو چار سے پانس منٹ ہم نے اچھی طرح ملا لینا ہے ادھر اکل لیسن کے پیسٹ کے ساتھ چار سے پانس منٹ اس کو کوٹ کرنے کے بعد ہم اس کے اوپر بلکل کم بہت ہی کم انگریڈن سے یہ ریسپی ٹیار ہو رہی ہے حساب جہا ہے آپ نے دیکھنی ضرور ہے اور اید پہ آپ نے ضرور یہ ریسپی ٹرائی کرنی ہے ٹائم بھی نہیں ہوتا ہے اید پہ تو ہر کوئی لگا ہوتا ہے کہ جیسے گھر بہت 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 ہے جب یہ بالکل ریسپی پرو فیکٹ ہے اور ایک ہے کہ آپ تم usted بھی کھائی انگلیوں نے چاتے رہ گیا تھا اب ہم نے اسکین کے اوپر کر لینا ہے جی ایک چھوٹا 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 ڈیڈ اور ساتھ ہی ہم نے ٹماٹر آئٹ کر دینا ہے یہ ایک کلو ٹماٹر میں نے لیے تھے ایسے بیچ میں سے دو ڈکڑے کر لیں آپ چاہے تو چھوٹے کاٹ کے بھی اس میں ڈج جائسے آپ کی مرسی ہے اچھا اب ہم نے اس کو کار دینا ہے کور تقریباً دس سے پندرہ منٹ کے لیے دس سے پندرہ منٹ کے بعد ہم جیسے کور ہٹائیں گے تو اس کا اوپر سے کر لیں گے چھلکہ رمووو چھلکے کو اوپر سے ارام سے ہٹا لیں نہیں بھی آپ کے پاس یہ والا چمچ ہو تو آپ ہاتھ سے بھی ہٹا سکتے ہیں لیکن ذرا دیان سے اپنا خیال رکھنا اب جی اس کو دوبارہ تھوٹا سا مکس کر لیتے ہیں اور ان کو مکس کرنے کے بعد اس کے اوپر ہم ڈالیں گے ایک جگ بار کے پانی کا پانی بھی ہمارے پاس تقریباً دو کلو کے آس پاس تھا جگ جو ہے نا میں نے اس کا ایک دفعہ میئرمنٹ کی تھی تو دو کلو کے آس پاس اس میں پانی جاتا تھا اب دوبارہ پانی ڈالیں کے بعد کور کر دینا ہے کچھ نہیں ڈالا جو ڈالا آپ کے سامنے یہی یہ ریسپی ہے ہم بناتے ہی اتنی سیمپل اور سا ریسپی ہیں جو کہ پھٹا پھٹ بانجے تو اس کو چھوڑ دیا تھا ہم نے تقریباً ایک گھنڈے سے اوپر اب بچ میں چک کرتے رہیں ہم نے بھی چک کیا تھا یا تب تک آپ کو کک کر لیں جب تک یہ اچھی طرح گوست ہمارا گل نہیں چاہے اب جو تماتے نے کو تھوڑا سا مچ کر لیں پہلے ہم نے بلکل بھی مچ نہیں کیا کیونکہ بھی ضرورت نہیں تھا ہم نے پانی ڈال کے کور کرنا تھا اس لیے مچ نہیں کیا تھا اب چار سے پانچ ہم نے اس میں سبز مرچیں آئٹ کر لیں سبز مرچیں ہیں کافی تیکھی والی ہیں اگر آپ کے پاس سوڑی کم تیکھی ہو تو آپ زیادہ ڈالیں اس میں ہم کچھ بھی دوسری مرچیں آئٹنی کرنے والے نہ تو ریڈ نہ بلیک پیپر بلکل بھی نہیں مرچوں کو ملائیں گے اور تمہاراں بھی اپنے میش کریں گے اور پھر ہم اس میں کریں گے 100 گرم دہی آئیڈ دہی آئیڈ کرنے کے بعد دہی کو اچھی طرح ملائیں گے دیکھیں ابھی تک ہم نے نمک اس میں آئیڈ نہیں کیا نمک اب ہم اس کے بعد دو سے تیر منٹ دہی کو ملائنے کے بعد ہم اس میں کریں گے نمک آئیڈ نمک آپ اپنی ضرورت کے حساب سے آئیڈ کر لیں بہت زیادہ بلکل بینے ڈالیں چیک کر کے ڈالیں نمک ڈالنے کے بعد تھوڑا سا اس کو اوپر نیچے کر کے تو کھلے پہن میں پکانا ہے تب تک پکانا ہے جب تک ہم نے اس میں دہی آئیڈ کیا دہی کا پانی اچھی طرح خشک نہیں ہو جائے اور آئیڈ نظر آنا شروع ہو جائے ہم نے ویسے اس گڑا ہی میں بہت کم آئیڈ استعمال کیا ہے پھر گڑا ہی ہو تو ہوتلوں میں تو وہ لوگ پکاتے ہی آئیڈ میں اگر گر میں بنائیں تو پھر آئیل ہی کھانا ہے تو پھر گر میں بنانے کا فائدہ کیا پھر ہوتل سٹے آگے کھا لیں اب ہم نے تھوڑا سا اس کے اوپر ہاتھوں کے ساتھ مسئل کے آئیڈ کر لیا جو بھی آپ کے پاس ہو وہ ڈالیں اب اس کو تھوڑا سا ملا لیں اور یہ ریسپیٹ قریباً قریباً فائنل ہو رہی ہے اس کو تھوڑا سا ملانے کے بعد آگے چل کے ہم اس کے اوپر کریں گے اس کو تھوڑا سا ملائیں گے اور پھر ساتھ ہی کر لیں گے ایڈرک کے ساتھ اس کو تھوڑا سا گارنس مطلب جھوڑی ایڈرک ڈال لیں جو بھی آپ نے ڈال لیں تھوڑی سی ڈال لیں بریق بریق ادرک کر کے اور آپ نے ہمیں ضرور کمنٹ بکس میں جا کے بتانا ہے کہ آپ کو اس کڑاہی کا کلر کیسے لگا ہے اگر آپ دیکھنے ہیں کیسے کلر ہی اتنا پیاراتی یہ کھانے میں بہت ہی تیسٹی تھی تو ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں تب تک رکھئے اور اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال اللہ نے کے بعد